السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی آج کے بلوگ میں میں کوئی ریوٹین شیئر نہیں کر رہی آپ کے ساتھ کوئی افتاری شیئر نہیں کر رہی میں نے سوچا تھوڑا سا چینج بھی ہو جائے گا اور آج میں بنا رہی ہوں کچھ سپیشل سپیشل یہ بناوں گی کہ میں بنا رہی ہوں اپنے بیٹے کی فرمائش پر موموز اور بس وہ مجھے کب سے کہہ رہا تھا تقریباً ایک دو مہینے سے جب سے وہ یوٹیوب پہ اس نے دیکھا ہے موموز کھاتے ہوئے لوگوں کو تو اس کو بہت دل کر رہا تھا موموز کھانے کو لیکن میں نے کبھی گھر پہ تو کیا میں نے کبھی باہر بھی موموز نہیں کھایا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے بناتے ہیں نہ کبھی ہم نے باہر سے اوڈر کیے تو بس مجھے اس کا ذائقہ بھی پتہ نہیں تھا بس میں نے ریسیپی دیکھی تو میں نے کہہ سمپل یہ بنانا بس میں نے اس میں کچھ اپنی ذہانت شامل کر کے اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں سب سے پہرے میں نے ایک چمچ اس میں اوئل ڈالا ہے اس میں میں نے کیمہ ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں چوب کیوی پیاز پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے چوب کی اور پھر ڈال دی میں نے پیاز کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچیاں بھی ڈال دی تھی چار سے پانچ عدد اور پھر میں نے اس میں مکس مسائلہ ڈالا ہے اور ساتھ میں نے بلیک پیپر بھی ڈالا تھا اور ہزبے زائے کا نمک ڈالا ہے اور اسے میں اچھی طریقے سے مکس کروں گے اچھا میرا پلین تھا کہ میں چکن موموز بناوں گی تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ جاؤ آپ چکن کا کیمہ لے گیا ہوا کیونکہ میرا پاس تھا نہیں تو وہ گیا تو وہ چکن اٹھا کے لے آیا تو اسے سمجھ نہیں آئی تو بس وہ چکن اٹھا کے لے آیا تو یا تو شاید چکن والے بھائی کے پاس چکن کیمہ نہیں تھا تو اس نے اسے جو ایرنا چکن دے دیا تھا تو پھر میرا پاس یہ بیف کا کیمہ پڑا تھا تو میں نے کہا اسے اسی سے بنا دیتی ہوں تو بس اب میں نے اس میں ڈال دیا تھا ایک چمچ سویا سوس اور اس کے اچھی طریقے سے بنائے کی تو چکن کا جو کیمہ ہوتا ہے نا تو وہ اس میں کچھا ہی ڈھلتا ہے کیونکہ وہ سٹیم پک جاتا ہے تو اس کیمہ پہ میں تھوڑا سا شعور نہیں تھی کیونکہ مجھے لگا کہ یہ نہیں پکے گا اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے såکہ یہ پک جائے اور اس میں کچھا ضائق نہ ہو تو بس اس لئے میں نے جو ایرنا سے پکا دیئے اب میں اسی پین میں میں جو ایرنا پلیٹ میں ڈال دیا تھا کیمہ جو میں نے بھول لیا ہے اچھا ایسا مسالہ ریڈی کر دیا ہے تو میں نے پلنٹ میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور اس کی مزیدار سی ابھی ہم چٹمی بنائیں گے موموس کے ساتھ یہ چٹمی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور بہت مزا آیا مجھے یہ چٹمی کھا کے بہت بہت زیادہ مزے کیا بنی تھی تو بس میں نے ایسے ایک چمچ اویل ڈال دیا اور اسے میں نے تھوڑا سا جو اینا میں سے فرائے کر دوں گی بلکل گوڑن نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا کچھا چھوڑنا ہے کیونکہ اس میں جو اس کا فلیور آئے گا نا تو بہت زیادہ مزے کا تھا وہ اور اسے ہم جو اینا بھی ٹیمارٹر جو اینا قدو کش کر کے میں نے اچھے سے قدو کش کر لیا تھا ٹیمارٹر وہ اب ہم اس میں شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اور چیزیں ڈالیں گے بس یہ ٹیمارٹر ڈال دیا تھے ہم نے اس میں اور پھر اس میں ہم اور چیزیں ڈالیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی چٹنی بنتی ہے اور یہ موموس کے ساتھ بیس چٹنی ہے اور ویسے میں نے آٹا بھی گون کے رکھا ہے جب میں آٹا گون رہی تھی تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی میں نے کیا کہ یہ میرے میں پکتے ہیں لیکن میں نے گھر کا آٹا یوز کیا ہے تو بس میں نے گھر کا آٹا لیا جو آم آٹا ہم روتی کے لیے بناتے ہیں وہ آٹا لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے صرف ایک چمچ تیل ڈال دیا تھا اور حضر زائے کا نمک ہم ڈالتے ہیں وہ ڈال دیا تھا اس کو میں نے روٹی کے مقابلے میں تھوڑا سے سخت گونڈا ہے اور بس میں نے اس کو رکھ دیا اوپر سے تیل لگا کے اس کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور اچھا بیس چٹنی کی طرف واپس آ جاتے ہیں اپنی تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اب اس میں میں سوسز بھی شامل کروں گی میں نے اس میں سویا سوسز بھی ایک چمچ ڈالا تھا وینگر بھی ایک چمچ ڈالایا اور جو چڈھی سوس ہے نا وہ بھی میں نے اس میں ایک ہی چمچ ڈالایا تو بس یہ مرے پاس نیا پیک پڑھا ہوا تھا میرے پاس تو ایسے جو یہ نا سرکہ وینگر وہ پڑھا تھا اور لیکن سویا سوس نئی تھا تو اس لئے مجھے یہ پیک کھولنا پڑھا میرے پاس سرکے کے دو بودلے پڑی تھی کھلی تو بس میں نے وہ یوز کیا اور جو ہے نا بکیا جو میں نے سویا سوس نکالا ہے وہ میں نے جو میں نے نیا کھولا ہے وہ میں نے ڈالا ہے اور یہ اچھی سوس بھی میں پاس ختم ہو گیا تھا تو یہ بھی میں نے ڈال دیا اس میں اسے اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور بس اس میں پھر تھوڑی سی کٹی مرچی ڈالنی ہے میں نے اور کیچپ ڈالنا ہے دیا تو یہ چٹنی ہماری فائنل ہو جائے گی بہت مزے کی یہ چٹنی بنی تھی اور بہت مزے کی یہ موموز بنے تھے میں نے فرس ٹائم بنایا تھے آپ یقین نہیں کریں کہ بہت مجھے مزے کے لگے تھے میں سوچتی تھی کہ یہ کچھی کی روٹی کچھی روٹی سٹیم پک کر دو پھر پتہ نہیں وہ کیسے کھائے جائیں گے لیکن میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا تھے اور مجھے بہت مزہ آیا اور پھر اگلے دن جو ہے نا میرے بیٹے نے پھر بولا ہے کہ مجھے پھر بنا کے دیں اب وہ روزانہ بولے گا کہ مجھے موموز بنا کے دو اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوا ہے کہ بہت زیادہ خوش ہوا ہے اور وہ جو ہے نا کہہ رہا تھا کہ بس جو ہے نا اب میں نے جو موموز کھا لی اب میں جو نا ہر لنچ بکس میں موموز ہی لے کے جاؤں گا تو اب اس کی یہ فرمایشیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ میں روزانہ اس کو کیسے بنا کے دیا جاروں گی میرے پاس ٹیمر بھی نہیں تھا تو میں نے کیا جوگار لگایا ہوئے وہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے تو بس یہ جو ہے نا جو چیز اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے نا تو ہم جوگار لگا دیتے تو بس اس ٹائم میں بنا رہی ہوں موموز اور اب دیکھیں میں کیسے بنا رہی شروع میں تو میرے سے بنی نہیں رہے تھے فرس ٹائم بنا رہی ہوں بلکل میرے سے نہیں بن رہے تھے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا مجھے طریقہ آ گیا اور پھر بننے لگ گئے تھے تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند آ رہا ہوں میں چینل پسند آ رہا ہوں تو پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اچھا میں نے ساتھ میں فرور چارٹ بھی کارٹ کیا تھا افتاری کے ٹائم پہ آج ہمارے گھر پہ موموز تھے فروڈ چارٹ تھی اور اور کیا تھا شربت بنا دیا تھا میں نے لیکن میں نے کچھ بھی شیئر نہیں کیا کیونکہ میں یہ بنا رہی تھی اور میں نے چکن کا سالن بنا دیا تھا جو بیٹا میرا چکن لے کے آیا تھا تو میں نے سوچا ابھی تو میرا چکن کا سالن ختم ہوئے لیکن پھر مجھے بنانا پڑ گیا تھا پہر میں نے سوچا کڑائی بنا دیتی ہوں سالن بنا دوں ایک دو دن تو چل جائے کہ رمضان میں پتہ نہیں مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے میں سب کچھ بنا دیتی ہوں لیکن میں بولتی ہوں کہ سالن مجھے نہ بنانا پڑے پتہ نہیں کیوں تو اس لئے اب میں نے سوچا کہ میں سالن بنا دوں گی اور پھر جب یہ موموز کھا لیے گئے تو سالن کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا پھر وہ ہم نے سیری میں کھا لیا تھا اور اچھا خاصا پڑا ہوا بھی ہے تو بس یہ وزیدار سے ہمارے موموز فائنل ہو گئے تو اسے ہم سٹیم پہ لگائیں گے دیکھیں میرا جھگاڑ دیکھیں یہ چھلنی جو ہے جس سے بریانی کے لئے جب ہم چاول بناتے تو اس سے پانی نکالتے ہیں اس میں چاول ڈالتے ہیں تو بس اس کو میں نے یہ جھگاڑ لگائے میں اس کو اس طریقے سے رک دوں گی تو بس جس کے پاس سٹیمر نہیں ہونا تو وہ کچھ نہ کوئی جھگاڑ لگا کر یہ ضرور بنائیں گا بہت مزے کہ یہ موموز بنتے ہیں جو ہے نا آپ اس میں سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے کھاتے ہیں یہ سبزیاں اس لئے میں نے نہیں ڈالی تھی لیکن جو ہے نا میں نے فرس ٹائم بنایا تو میں نے سوچے کی میرے کہ بنا دوں پھر آگے میں وجیٹیبلز کی بھی بناوں گی دیکھوں گی کہ وہ کیسے لگتے تو بس اسے میں اس طریقے سے سٹیم کر دیا تھا میں نے اور یہ ہو گئے تھے یہ دیکھیں پرک چکے ہیں اور یہ میرے بیٹا ایک دو ٹرائی بھی کر چکا تھا اور بہت اس کو مزا آیا اور بہت مزے کے بنے تھے آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے باہر بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں تقریباً چار سے پانچ میں اوڈر کرنا چاہ رہی تھی میں نے سوچے میں اوڈر کروں پانچ موموز مل رہے تھے تین سو روپے کے اور یہ گھر پر آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت آرام سے بن جاتے ہیں اور بس میں جو نا لاس میں جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں دکھانا بھول گئی تھی وہ جیسے ایسے کھول کے اس کو بیچ سے کھول کے دکھاتے ہیں کہ اس میں سٹرفنگ کتنی بھری ہوئے تو اندرس میں دکھانا بھول گئی تھی اور اس ٹائم میں تھوڑا سا میں نے دکھایا ہے اور ایک موموز بھی نہیں بچائے کہ میں آپ کو جب مجھے یاد آیا کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے تب تک موموز سارے ختم ہو گئے تھے میں نے بیچ سے کھول کے نہیں دکھائے تھے تو اس ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں انشاءال اگلے وقت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ